بات کریں ملکی سیاست پر تو نون لیگ اور ایمکی ایم نے آئندہ انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے لاہور اجلاس کے ادوران سندھ میں سیٹ ایجسمنٹ پر بات چیت ہوئی ہے سندھ کے مسائل پر جامعے ریپورٹ تیار کرنے کے لیے چیئر اپنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے شیر اور پتنگ کیا سندھ میں جمعے گا نیا رنگ انتخابی اتحاد کرے گا مخالفین کو دنگ نون لیگ اور ایمکی ایم کے درمیان ساتھ مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق ہو گیا لاہور سیکریٹریٹ میں دونوں جماعتوں کی غیادت سر جوڑ کر بیٹھی تمام معاملات اور بات چیت کے بعد سادھ رفیق، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا کہ مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق ہوا ہے کوئی جماعت تنہا سارے مسائل حل نہیں کر سکتی یہ تیپ آیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آٹھ فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے بات واضح ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے ایک وسیطر مفاہمت اور اشترا کے عمل اختیار کرنا ہے پاکستان کے مسائل اتنے ڈیپ روٹڈ ہو گئے کہ اگر ہم نے لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے پر عمل نہیں کیا تو ہم سب لوگوں کی شاید یہ آخری آخری باری ہو عجیبی صورت حال ہوگی ایمکیم کا وفد خالد مقبول صدیقی کی غیادت میں لاہور میں نون لیگ کے دفتر جہاں پہنچا اجلاس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور رانہ سنہ بھی شریک تھے میٹنگ کے دوران سن خصوصاً کراچی اور حیدر آباد میں سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات پر بھی غور ہوا نواز شریف کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے اعلامیے کے مطابق ایمکیم اور نون لیگ نے سن کے شہری علاقوں کے مسائل پر چارٹر تیار کرنے کے لیے چھے رکنی کمیٹی بنانے کا فصلہ کیا ہے جو دس دن بعد تجاویز پیش کریں گی بات چیت کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کبھی کسی علاقے سے امتیاز نہیں برتا اور نہ ہی برتیں گے خواہش ہے کہ تمام صوبے ترقی کریں چار سال ڈالر ایک سو چار روپے پر رہا نون لیگ کے دور میں آٹا چینی وغیرہ کی قیمتیں بڑھنے نہیں دیں نون لیگ کے منصوبوں سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے